مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہیں بولی شکریہ تو ہمارے پاس اکثر لوگ آتے ہیں جکرد ہو گیا پڑھنے کو بطا دو اور جی مسئلہ پڑھ بہی پڑھنے کو بطا دو کہاں نہیں ہوتا پڑھنے کو بطا دو تو ہم سے پوش چین پڑھنے کے لیے تو مجھے تو لگتا ہے کہ امام بخائرہ امتہ نے حضیث تصمی کو اس لی آخر پر دیان دیا کہ امام مخاری جانتے تھے کہ یہ لڑکے اور دھرکیاں آخرین ٹی پڑھنے کے بعد اپنی گھروں پر جائیں گے اور ان کی زندگی کا اگلہ پھر شروع جائے گا مثلا دھرکی ہوگی تو اس کی شادی ہوگی اور وہ خامن سسرال کے ساتھ گھر میں زندگی گزارے گی لڑکا ہوگا اس کی بھی شادی ہوگی مگر یہ اپنا کاربان بھی کرے گا کام بھی کرے گا تو اس کو کمانا بھی مڑے گا تو ان کو مشکلات پیش آئیں تو ساتھ جائے کہ ان مشکلات میں سے نکل نہیں کہ یہ کوئی وزیفہ ان کو بتانا پڑے گا تو اگر نہ بتایا تو یہ اولیات والوں کے بیچے پاگیں گے اور اولیات والے ان کا ایمان خرام کریں اس لیے میں طلبہ اور ظالمات کو وزیفہ بتا دیتا ہوں جب بھی کسی مشکل میں گرکار ہوں وہ یہ عمل کر لیں گے اللہ اس کی بلکت سے ان کے مشکلوں کو آسان کر دیئے مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے اس نے دور علیہ حکمل ان کے بعد کارباز چرو کیا اور اس کو قدرتاً بہت سارا قردہ چڑ گیا اب قردہ چڑ گیا کہ اترنے کا کوئی سبیل نظر نہیں آتی تو وہ پر پریشان ہے کہ میں قدرتے کیسا جاتا ہوں یہ ایک لڑکی ہے اس نے دور حدیث کیا اب گھر گئی گئی گھر میں اس کے لیے بچے اب بچی تو فض گئی نا جب تک رشتہ آئے گا نہیں باپ بیسے تو نہیں کہیں چھوڑ گیا آ جائے بچی کو کوئی رشتہ مانگے گا تو ہاں پر رہیں گے نا تو اس وقت لڑکی پریشان ہوتی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں مجھے بتاؤ میں پچھ پڑھوں تو امام مخاید عامزہ نے کہا کہ تم تصویر کی آتا پڑھنا اس تصویر کی برطت سے اللہ تمہارے کے لیسے بھیجو آ دیں گے اور تمہارے کے لیے نکاح ہونا آسانی بنائے گے چنانچہ اس کی ضلیف رعی سے بنیدی ہے پیغبروں میں سے ایک منی شہدارِ پرغمبر کے حضرت یونو صلی اللہ اللہ کی مشیط سے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے نا تو ان کو باہر نکلنے کا بھر راستہ نظر نہیں آتا تھا تو بڑے پریشان تھے کہ میں کیسے پاہر نکنوں تو انہوں نے تصویر پڑھنی شکل کر دی لَا إِلَهَ إِلَّا أَتَّ سُبْحَانَكَا اِنِّي كُنْتُمِرَ الْبَالِبِينَ یہ چند مرتبہ جب انہوں نے پڑھا تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ مچھلی تم یونس علیہ السلام کو باہر نکال دو اور دریان سمندر کے کنارے بڑھا دو اب اللہ قراری بین خرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ قَانَنَا مِنَوْسَتْتِهِ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تصویر بیان نہ کرتے لَا لَا بِسَا فِي بَطْنِیں ہی الٰعیوں میں یہ بارتوں وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی جائے اتنی بڑی مصیبت تھی کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے نہ تھا مگر تصویر پڑھنے پر اللہ نے ان کی مصیبت کو آسان کر دیا اسی طرح امام بخائدہ نے فرمایا اے طالبین تو قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں فس گیا ہے نکلنے کے صورت نظر نہیں آتی تصویر پڑھ اللہ قرضے کی مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا لڑکیوں کو بتایا کہ دیکھو تمہارے مچھلی نہیں آرہے تم حالات کی مچھل کے پیٹ سے نکلنے کا کیا طریق ہے تم اللہ کی تصویر جیادہ دیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے باہر نکال دے کے نجات عزا فرمائے اسی امام بخائدہ نے حدیث تصویر کو سپنے آخر پر پڑھا کہ اس حدیث تصویر کو زیادہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں مسائح و آلام سے محبود فرمائے اور ہمارے بھی یہی مختلف مشکات سے نجات حسان فرمائے جیادہ